اور نیم الحق نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی اور میڈیا کو قیاس آرائیوں اور گریز کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اس کی نذاکت کے پیش نظر میڈیا کو قیاس آرائیوں اور گریز کرنے کے اپیل کی گئی ہے عمران خان اور رحام خان کی رسم نکاح کی اگر بات کریں تو بنی گالا میں عمران خان کی رہائش گاہ پر ہی تکلیف میں خبر ہے مگر یہ اطلاق دونوں کی مجرد سے ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی ریکویسٹ خاص طور پر میڈیا سے کہ اس بارے میں کیونکہ یہ ایک بہت تکلیف دور حفاظ چیز ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی خیاس آرائی سے گریز کیا جائے ہم اس کے علاوہ اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں کریں گے محمد لکھ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی وجوہات کے حوالے سے بھی بات سامنے آسکیں نہیں مجھے اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا سکریہ فی کے پی ٹی آئی کے راہنما نائی جبنکو دونوں کے دمیان میں باہمی رضا بندی کے بعد تلاق ہو چکی ہے اور اس پر یہی کہا ہے تحریک انصاف کے رانمان نائیم الحق کے کہ اب اس سے مزید تب سے تحریک انصاف کیانے سے نہیں کہا جائے گا لیکن اگر بیکٹرانٹ سے نظر دوائی جائے تو مختلف خبریں جو ہیں وہ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل میں شائع ہوئی تھی ریحام خان سے متعلق ان کے بیکٹرانٹ سے متعلق اس وقت ریحام خان نے یہ ایک بیان دیا تھا ریحام خان کے ایک عزیز نے یہ بیان دیا تھا ڈیلی میل میں کہ ان کی شادی طرحانوں کے لیے عمران خان کی ثابت جو اہلیہ تھی جمائمہ خان وہ ایکٹیو ہوئی بھی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ریحام خان کی شادی ناغ خان کے ساتھ چلے اس طرح میں جیلی میل میں کچھ خبریں بھی آج سے کچھ ماہ پہلے ذرے گدش رہی تھے عمران خان نے یہ وقت کا بیان دیا تھا ٹوٹر پر انہیں اپنا بیان دیا تھا کہ جمائمہ خان نے ہمیشہ ہمیں ہمارے محلے میں سپورٹ کیا ہے اس لیے جمائمہ خان کے بارے میں کوئی بھی پوٹر گنڈا میڈیا پر نہ کیا جائے ڈیلی میل میں ریحام خان کی ڈگری کا ماملہ بھی آج سے پیس ماہ پہلے اس پہ آیا کا منظر ریحام پر کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جالی نکلی تھی تو مختلف امور پر ریحام خان کے جو ہے مختلف سامنے آتے رہے ڈگری کا ماملہ سامنے آیا پھر ان کا الزام ان کے قریبی عزیز کا الزام جمائمہ خان پر جو لگا کہ جمائمہ خان ان کی شاید جوانا چاہتی ہے تو اس طرح سے مختلف امور پر پھر امی امیس کا ماملہ میں بھی ریحام خان کا کافی زیادہ مطمازے ہو گئی تھی جس طرح عمران خان نے ٹوٹر پر آ کر یہ بیان دیا تھا کہ اب ریحام خان تحریک انصاف کے کسی بھی ریس میں کسی بھی تحریک میں شریک نہیں ہوں گی اس کے بعد یہ اس طرح اس طرح بڑھتے جلے گئے اور مہدت جہاں تک ہنچی کہ اب عمران خان اور ریحام خان کے درمے ہم بازہ پر تحریک ہو گئی بازہ تو تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت تھی جو علاقہ قیادت تھی اس پر ناراض ہوئی تھی جب انہوں نے بھابی کہہ کے پکارا تھا اور انہوں نے صوبائی قیادت سے کہا تھا کہ آپ مجھے بھابی بھابی نہ کریں وہ کیا گفتگو تھی آئی آپ کو دکھاتے ہیں بھابی بھابی نہ کریں بھابی نے فیبرری سے یقین مانے اللہ گواہ ہے میں نے اجرک کے تین جوڑے بنا کے رکھے ہوں پھر میں پاکستان طریقے صاحب کو بوئی کارٹ کر دی ہے میں نے اور اب میں شفاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ ایسے بھی تم لوگ کے ساتھ جانا کوئی فائدہ نہیں بھابی بھابی نہ کریں بھابی نے فیبرری سے یقین مانے اللہ گواہ ہے میں نے اجرک کے تین جوڑے بنا کے رکھے ہوں پھر میں پاکستان طریقہ صاحب کا بائی کارٹ کر دی ہے میں نے اور اب میں شیفاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ جا رہی ہے کیونکہ ایسے بھی تم لوگ کے ساتھ جانا پہتے ہیں کہتی ہیں پاکستان طریقہ صاحب کا میں نے بائی کارٹ کر دیا ہے مجھے بھابی بھابی نہ کہیں یہ کہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریحام خان کا جب تھر کا دوران ہو نہیں کہتا بسکر بادامی بھی ہمارے ساتھ